رازدانی کے گووین پورا علاقے میں ستیت رشنا ٹاور کے سینئر ایم ون کے فلیٹ نمبر 108 میں بدوار صبح سوہ 8 بجے کے قریب ایک شراب کاروواری کے دفتر میں گز کر 15 لاکھ روپے کی لوٹ کا معاملہ سامنے آیا بدماشوں نے دفتر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور ایک کلیکشن ایجنٹ کا نام پوچھا دروازہ کھلتے ہی بدماش اندر گز آیا اور مونیم پر پسٹل تان دی اسی پسٹل کی نوک پر بندھک بنا لیا اور پہلی منجل پر اکھے لاکھر کو توڑ کر روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اس گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس کے ادھیکاری موقع پر پہنچے فلحال پولیس نے اپنی جان شروع کر دی ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ بدوار صبح بدماشوں نے جہاں لوٹ کی اسی فلور پر مکمندری ڈاکٹر موہن یادو کا بھی فلیٹ نمبر 103 ہے لیکن ہتیار بند بدماش آئے اور لوٹ کی واردات کو انجام دے کر رفو چکر بھی ہو گئے لیکن آس پاس کسی کو اس کی بھنک تک نہیں لگی ادھر پولیس اس لوٹ کو 12 لاکھ توپیڑت نے 15 لاکھ بتایا ہے سامان نکتی ویدیاں ہوتی ہیں رچنا ٹاور میں رچنا ٹاور ماننی ماننی سانسات پور ویدھائک و پور سانساتوں کے لیے ویدان سوا کے نترت میں نرمیت آوازسن دوارا نرمیت کیا گیا تھا جب ماننی ویدھائک پور ویدھائک انہیں یہ فلیٹ فلیلے کچھ شیس بچ گئے تو آوازسن نے ویدان سوا کے ریکویٹس کیا کہ جو بچی ہوئے فلیٹ ہیں تو ویدان سوا نے نرمیت لیا کہ جو ساشتی سیوا میں کاریرات ادھیکاری ہیں ان کو یہ آوانٹیت کی جائے مجھے کی بات یہ ہے کہ رچنا ٹاور میں جن ماننی ویدھائک یا پور ویدھائکوں کے فلیٹ ہیں اور جنہوں نے قرائے پہ دیئے ہیں بروکر کے مادیم سے دلال کے مادیم سے ان کو بھی یہ کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے فلیٹ میں کون رہ رہا ہے اور کیا گتیویدیاں چل رہی ہیں ہم نے اس بارے میں ایک سمیتی بھی نرمیت کی ہے جس کا رجسٹرسن سیکارتہ بیبھاگ دورا کرایا گیا ہے جس کا میرا صوبہ گیتا کہ سب سممتی سے یہاں کے رہواسیوں نے مجھے آہستھائی روپ سے اس میں ادھیکش بنا دیا گیا اس کی چین کی چنان کی پرکریہ جو ہے لمبی تھے اور آگامی مہا سکمبر میں اس کا بیدیبت نرباچن ہو جائے گا جو پانچ سال کے لیے ہوگا پریادی نے بتایا ہے کہ صوبے لگوک آٹھ نو بجے کی بات ہے اس میں دو لوگوں نے دروازہ بیل بجا کے دروازہ کھلوایا ہے کسی بیکتی کو پوچھتے ہوئے اور اس کے بعد جو لوگ اندر آئے ہیں پھر اس کے بعد جو دروازہ کھلا تھا اس کے ہاتھ پگٹتے ہوئے پیچھے سے بانتے ہوئے اوپر لے گئے ہیں اور پوچھا ہیے کی کیس کہاں پہ رکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس روم میں جا کے اس کیس کو لوٹ کے لئے